اسلام علیکم جی فنمنٹل آفزیک سیلی ڈی ریزنک والکر کا ٹینتھ ایڈیشن ہے چیپٹر تھرٹی نائن مور باوٹ دا میٹر ویس پرابرن تھرٹی سیون وہ کہتا ہے ایک نیوٹران ہے ہمارے پاس جس کی کارنیٹک انرجی وہ ہمیں دے رہے چھے الیکٹران ووڈ وہ کلائٹ کرتا ہے ایک سٹیشنری ہائیڈروجن ایٹم کے ساتھ جو گراونڈ سٹیٹ میں ہے وہ کہتا ہے یہ کلائین کیوں الاسٹک ہونی چاہیے اور کیوں کارنیٹک انرجی کنزرڈ رہنی چاہیے جبکہ ہائیڈروجن ایٹم کارٹ بھی ایکسائٹیڈ ایز ایڈرزلٹ آف کلائین اب وہ کہتا ہے اگر کارنیٹک انرجی الٹا لے کے شروع کرتے ہیں کارنیٹک انرجی کنزرڈ نہیں ہے تو نیوٹران کی جو انیشل کنیٹک انرجی ہے وہ ہم یوز کریں گے ہائیڈروجن ایٹم کو اکسائیڈ کرنے کے لیے اور لیسٹ انرجی جو ہائیڈروجن ایسیپٹ کرے گا وہ ڈیفرنس ہوگی اس کی فرسٹ ایکسائیڈ سٹیٹ اور گراؤنڈ سٹیٹ کی یعنی N2 اور مائنس N1 کی اور وہ انرجی بنتی ہے دس شریعہ دو الیکٹران وولٹ اب نیوٹران کے پاس اتنی انرجی تو ہو نہیں سکتی کہ وہ آپ کے پاس اپنی کنیٹک انرجی کے ذریعے ہائیڈروجن کو اکسائیڈ کر دے تو اس کا مطلب ہائیڈروجن ایٹم تو گراؤنڈ سٹیٹ میں ہی رہنے والا ہے تو انیشل کنیٹک انرجی جیسے نیوٹران اینڈز اپ کرے گا ایزا فائنل کنیٹک انرجی نیوٹران اور ایٹم کی تو وہ آپ کے پاس کلائین لاسٹیک ہی ہوگی تب ہی آپ کے پاس ہم کہیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا کنسیپچول سای قویسٹن تھا جس کا آپ کے پاس سلوشن ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو نیچکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کی دیئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کی دیئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی پکیا انشاءاللہ نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ